جی اسلام علیکم ورحمت اللہ عنہ جی بھائی کیا حال ایسے ٹھیک ہے جی ہم آپ کے سامنے یہ بہترین سیلہ بہترین کوالٹی کا پیش کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ دیکھیں نانا ماشاءاللہ پیسا ہوا بلکل چاپ ہوا باریک چاپ ہے اور جانور کے اندر یہ ٹھہرتا بھی ہے اور جانور کے دودھ بھی بڑھوتی کرتا ہے اور اس کے ساتھ گوشت میں بڑھوتری کرتا ہے بہترین چیز ہے آپ جانور کو یوز کریں اور سال پانی اس کے لیے ڈالیں جانور کو پانی پلا ہے زیادہ زیادہ اور ماشاءاللہ دیکھیں دانہ دانہ اور پسوہ ہوا دانہ بلکل کریک ہوا دانہ ہے کوئی اس میں دانہ نہیں بلکل ہر چیز جو بھی چھلی جو بھی چیز ہر str5 ماشاءاللہ اس میں بلکل کترائی ہوئی یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہتنی چوب ہے اپنے جانوروں کے خیال کریں اور کم ریڈ پر سیلے اور گندے سیلے سے پریز کریں اور اچھا سیلے جانور کو ڈالیں پیسے کی فکر نہ کریں بلکہ جانور کی فکر کریں اگر آپ سستہ سیلے لے کر جانور کو ڈالتے ہیں آپ کا پانچ لاکھا جانور اس کا بیڑا گھرک ہو جاتا ہے اچھا سیلے ڈالیں بڑا مہنگا ہو لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ جانور کو فیدہ ہوگا ماشاءاللہ باقی آپ انشاءاللہ آرڈ کریں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو بیڑے سیلے میں یا کیا جائے جی اسلام علیکم رحمت اللہ جی بھائی کیا آلے سے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس فریش کترہ بری کترہ دیکھیں اور ماشاءاللہ چوب دیکھیں اور دانہ دیکھیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو پسا ہوا دانہ نظر آئے گا جو جانور کے اندر ٹھہرتا بھی ہے اور جانور کو طاقت بھی دیتا ہے جو بلکل ثابت دانہ ہوتا ہے وہ جانور کے اندر ٹھہرتا نہیں ہے بلکہ وہ جب جانور گوبر وغیرہ کرتا ہے تو اس میں سے وہ اس کے ساتھ وہ نکل جاتا ہے یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارا جو سیلے جا آپ کے سامنے ہے بہترین کترہی کی ہوئی ہے اور بہترین سیلہ دانہ ماشاءاللہ چھلی ہر چیز پیچھ میں کتری ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ دانہ دانہ آپ کو نظر آئے گا جہاں سے بھی آپ اٹھائیں گے دانہ دانہ ماشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا بہترین کوالٹی دودھ بھی بڑھاتا ہے اور ساتھ ساتھ ماشاءاللہ گوشت میں بھی فرق ڈالتا ہے ہمارا سیلے ڈالا ہوا جانور اللہ کے فضل و کرم سے ایک دن میں ایک سے ڈیڑھ پاؤ دودھ بڑھائے گا اور تین پاؤ تاکہ الحمدللہ جو گوشت والا جانور ہے وہ گوشت بڑھاتا ہے اللہ کے فضل و کرم سے آپ اس کو یوز کر کے دیکھیں موسیقی